بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحمت والا اہم مسئلے ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی اس کا ماشاءاللہ مدلل جواب میں نے ان کو دیا دگر کتابوں سے اپنی کتابوں سے اور کیا وجہ ہے جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ بہکتے جا رہے ہیں اس کی پوری وضاحت کی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ریکارڈنگ کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو ہر جگہ پھیلائیں ہر جگہ چاہے وہ آپ کے دوست غیر مسلم ہو چاہے آپ کے دوست مسلم ہو کوئی بھی ہو جو بھی جہاں تک آپ کی پہنچ ہو جن غیر مسلم بھائیوں سے آپ کی پہنچ ہو وہاں تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں اس کو کہ ہم ان کے لیے کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا نظریہ دیتے ہیں اور ان سے کیا ہم نظریہ رکھنے کی گزارش کرتے ہیں تو ان کے نظریہ اور اپنے نظریہ میں کیا فرق ہے اور کیسے اس کو لائن پہ لائے جائے اس کی پوری مکمل وضاحت ہے تو آپ لوگ اس کو سنیں اور اگر میرے بولنے میں یا کچھ گلتی گستاخیس میں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں باقی آپ لوگ اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہلو السلام علیکم کون بھائی میں عاصف علی بول رہا ہوں مالگاو سے مالگاو جی بتائیے جی میں پریس میں بھی کام کرتا ہوں اور آپ کی ڈیویٹ وغیرہ سنتا رہتا ہوں پریس ریکوڈنگ میں کام کرتے ہیں آپ ہاں پریس ریکوڈر ہوں اور آپ ڈیویٹ وغیرہ آپ کی سنتا رہتا ہوں تو کچھ پوچھنا تا آپ سے ایک منٹ ہول کریں جی 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 بتائیے آپ کو نمبر کیسے ملا ہمارا جی وہ تو مل گیا کہ میں پریشان تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں ابھی جو اسلام چھوڑ کر لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں اس کے تعلق سے مجھے پوچھنا تھا کہ کیا ایسی اسلام میں کمی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں ان کو یہاں پر جو برکہ قید لالی پاورڈر کرنے نہیں دیا جاتا اور برکے میں رکھا جاتا ان کو جو ہے بہت پاس کے رکھا جاتا ہے اسلام میں ایسا بتایا جا رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کسی نیو چینل کے اینکر ہیں یا آپ ریپورٹنگ کرتے ہیں جی میں ریپورٹنگ کرتا ہوں مطلب اینکر ہوں اینکر ہیں آپ یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی تو پہلی چیز تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی دین کا ٹھیکے دار تو ہوں نہیں جی اور دوسری چیز یہ بتا دوں کہ ڈیویڈ میں کرتا ہوں بد مذہب سے اچھا اچھا آپ نے سنا ہی ہوگا ہے نا جی آپ نے مجھے کال کیا تو آپ نے مجھے کیا سمجھا میں دین کا کوئی محتبر عالم سمجھ کے فون کیا آپ نے کیا سمجھا جیسے آپ دین کی کچھ سمجھ رکھتے ہو شاید آپ اس مسئلے کو آپ کے نظریے سے بتا سکتے ہوں گے کہ اسلام میں جو لڑکیوں کو جو قید رکھا جاتا ہے قید قید بولے تو برکھے میں رکھنا باہر نہیں نکلنے دینا گئر مہرم سے باتیں نہیں کرنے دینا اچھا اچھا یہ قرآن پڑھا آپ نے ان کو میک اپ وغیرہ نہیں کرنے دینا قرآن پڑھا آپ نے جی پڑھا آپ نے قرآن ہاں پڑھا ہے لیکن پورا یاد نہیں ہے آپ بتائیں اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ نے ایک گاؤں بسایا ہم تو جب آپ نے ایک گاؤں بسایا اس میں آپ نے لوگوں کو روکا ٹھہرایا جی اور آپ نے مطلب غالباً مان لیجے کہ ایک ہزار آدمی اس گاؤں میں بس آئے جی اور اس کے بعد آپ گاؤں میں چاروں طرف آپ نے سی سی کیمرہ لگا دیا جی اور آپ دور بیٹھ کر کے گاؤں کو دیکھ رہے ہیں جی کہ کون کیا کر رہا ہے کون کہاں جا رہا ہے کون کیسے کیا ہو رہا ہے نا جی آپ نے ایک قانون لاغو کر دیا گاؤں کے اندر کہ اس گاؤں میں رہنا ہے تو کوئی بلدکار نہیں کرے گا ہاں اس گاؤں میں رہنا ہے تو کوئی زنا نہیں کرے گا کوئی کوٹھا نہیں چلائے گا کوئی شراب نہیں پیے گا کوئی کسی کو ناحق مارے گا نہیں جی کسی کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اس کا دھیان نکھے گا جی تو اس میں آپ نے کیا کرا اس میں آپ نے مالوں ایک ہزار آدمی نے دو سو آدمیوں کو مالدار بنا دیا ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے حکم جاری کر دیا کہ دو سو آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے اس مالک نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکے ہے نا جی پھر اس میں ایک قانون بنایا اس نے اس مالک نے ایک قانون بنایا اور کانون بنا کے ایک کتاب کی شکل اس کو دے دی اور ہر گھر میں وہ کتاب پڑی جاتی ہے اور ہر گھر میں وہ کتاب جو پڑی جا رہی ہے اس میں کانون واضح لکھا ہوا ہے اور وہ آدمی جو مالک ہے وہ بہت دور ہے اور وہ سی سی کیمرے میں سب دیکھ رہا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ جو میرے حکم کا پالن کرتا ہے جو میرے حکم کو مانتا ہے وہ تو اس گاؤں کا رہنے کا اور اس میں چلنے پھرنے کا عدھکار رکھتا ہے اب جو اس کے حکم کو توڑتا ہے تو وہ مالک کے اختیار میں ہے کہ اس کو نکال کے گاؤں سے پھیک دے باہر ہے نا ہے کی نہیں ہاں صحیح تو اب یہ بتائیے کہ اس گاؤں میں اگر کوئی زینہ کرتا ہے ہاں تو اس کا قانون تو تیہ کر دیا پہلی جی کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے تو اس کا قانون بھی تیہ کر دیا ہاں اچھا اب کوئی کسی کو ناحق پریشان کرتا ہے یا کسی غریب کو سر آتا ہے اس کا سب کا قانون اس کتاب میں موجود ہے جی اب اس کا پالن بھی ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے اب اتفاق سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ کے جی اس کتاب کو چھوڑ کے اس گاؤں میں کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ نئی نئی کتابیں لانچ کر رہے ہیں جی اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کتاب کو پڑھو جی پہلے یہ پڑھائی ضروری ہے کیونکہ یہ پڑھائی اگر آپ پڑھو گے تو اس گاؤں میں بیلڈنگیں بنے گی نوکری ملے گی آپ کو اچھا اٹھنا بیٹھنا ملے گا آپ کو نولیج بڑھے گی اور اس نولیج کو بڑھانے کے لیے اس پڑھائی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے پیسے کی رکم بھی خید لگا دی اب وہ جو قانون کی جو کتاب جو بنی ہے اور جو ہر ایک چیز کی اصول کی کتاب ہے جس پہ ہر ایک چیز انسان کو چلنے کا طریقہ ہے وہ کتاب تو لوگوں نے سائیڈ میں رکھ دی اب لوگ اس کے پیچھے بھاگے اس کے پیچھے اس لئے بھاگے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھی نوکری ملتی ہے پیسہ آتا ہے جی ٹھیک ہے نا ہاں تو اب اس میں یہ ہوا کہ جب اس کتاب کے پیچھے لوگ بھاگے یا اس کے پیچھے لوگ چلنے لگے تو اب ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی بھی کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بھی کرنے لگے ٹھیک ہے تو جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تو لوگ پھر جو ہے اس پیسے کو کہاں استعمال کریں تو لوگ نشاہ بھی کرنے لگے جی تو جب تک یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی جب تک اس کتاب کے اوپر لوگ چل رہے تھے تب تک تو سب ٹھیک ٹھیک تھا اب سب بدل رہا ہے ہے نا آپ سنیئے میری بات قرآن کے اندر اللہ کے سب سے پیارے حبیب جو سب سے بہتری نبی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن کے اندر سب سے پہلے حکم اپنے نبی کو دیا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو کہیں جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کریں اپنے سینے کو ڈھکیں اپنے سینے کو ڈھکیں اور پردہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ نیم کو لاغو کیا جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ہی سنتے رہی ہے کہ پردہ عورتوں کو ہی کیوں ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پردہ عورتوں کو ہی کیوں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ بتائیے مجھے اللہ تعالی آلیم الغیب ہے ٹھیک ہے اب مجھ سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوہی نور ہیرہ ہے کوہی نور ہیرہ ہے اور آپ کے پاس سونے کی چین ہے تو سونے کی جو چین ہے وہ تو آپ پہن کے پارٹی میں جائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے کہ میرے پاس سونا ہے تو کوہی نور ہیرہ کو کہاں رکھا جاتا ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے اسی لئے ہر ماں باپ کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ کوہی نور ہیرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو عزت ہے نا جو وہ کام جو اس کی عزت اور جو اس کی آبرو ہے نا وہ کوہی نور ہیرہ ہے سمجھ گئے جی اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک چار شرابی ایک جگہ پر اکھٹے ہو کے کھڑے ہیں لفنگے اور ایک لڑکی کو آپ جینس کی پینٹ اور ٹی شٹ پہنا دو جس میں اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے جی اس کے بازو بھی نظر آ رہے ہیں اس کا سینہ بھی نظر آ رہا ہے جی اور ایک لڑکی کو نکاب میں آپ جی گھوما دو جی تو وہ لفنگے کس کو چھڑیں گے وہ تو دھارمک نظریے سے ابھی برکے والوں کو بھی چھڑا جا رہا ہے میری بات کو میری بات کو سمجھنے آپ دونوں لڑکی ساتھ میں جا رہی ہے سنیے دونوں لڑکی ساتھ میں جا رہی ہے جس کا بدن جسم دکھ رہا ہے وہ اگنور ماریں گے ہاں چھیک ہے اب سنیے اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بھگوط گیتہ کا ادھے کیا ہے نہیں نہیں کیا کیا آپ نے رگوید یجوروید ساموید اثروید کا ادھے کیا ہے نہیں ادھر کوئی پڑھائی نہیں ہے مہا بھارت کا ادھے کیا آپ نے نہیں چالو ہے چالے مجھے یہ بتائیے کہ مہا بھارت میں اتنی زبردست جو یدھ ہوا تھا کورو اور پانڈووں کے بیچ میں اس میں عورتیں جنگ کے میدان میں کیوں نہیں گئی تھی تو سر جنگ کے میدان ایک الگ چیز ہے اور ان کو قید رکھنا ہے نہیں میری بات جواب نہیں وہ جنگ کے میدان میں کیوں نہیں گئی تھی عورت کیونکہ مردوں کے لیے جنگ طاقتور مرد ہوتے ہیں اور جنگ وہ لوگ کریں گے نہیں اچھا یہ بتائیے کہ جو جنگ ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی وہ تو اپنے کو نہیں پتا ہے وہ جو دراؤپتی کی آبرو کو اچھالا گیا تھا جو دراؤپتی کی ساڑی کو کھولا گیا تھا اتارا گیا تھا جو دراؤپتی کی آبرو کو لوٹا گیا تھا جو دراؤپتی کی عزت سے کھیلا گیا تھا اس عورت کی عزت آبرو اور لاج کو بچانے کے لیے وہ جنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں جو ہے ایک ہندو ہوں کٹر ہندو تھک ہے تو آپ کو پھر آپ کی دھارم کی کتابوں کو ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا اگر دھارمی کٹر ہندو ہوں تو اپنے دھارم کی کتاب کو ماننا ہی پڑے گا تب ہیو دھارمی ہندو مہا بھارت چلی ہم بھگمت گیتا کی بات کرتے ہیں بھگمت گیتا میں شری کشنی نے یہ کہا ہے کہ جب تم آپ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نکالو تو پردے میں نکالو جی اس کا ایڈریس آپ کو ہے ہاں یہ ادھیائی کیا کہتے ہیں ایک منٹو جاؤ میں کھول لوں جنا کتاب رکھی ہے میرے پاس جی میں انتظار کر رہا ہوں آپ اگر حوالہ بتا دیں تو وہ اچھا رہے گا یہ بھگمت گیتا چیپٹر ساتھ ہے اور اس کا ورس نمبر ہے سیونٹی فائف جی اس میں شری کشنی جو کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں نکالو پردے میں رکھو اچھا ہاں اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑا بہت پردہ کرو ایسا پردہ کرو کہ جیسے اس کو یہ لگے وہ دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں نکل رہی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر یہ لوگ کیوں اویلہ مچاتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں شریف کشنی کو ماننے کا جی تو شریف کشنی کی باتیں آپ کے لئے حجت ہے یا نہیں ہے حجت ہے وہ تو وہاں سے تو شروع ہو رہا ہے آپ سنیے چیپٹر تین جب آپ کھولیں گے چیپٹر تین میں ورس نمبر تیرہ پہ لکھا ہے کہ اے مانو اے مانو تمہیں یہ بلکل ادھیکار نہیں کہ تم ایک دوسرے کو ستاؤ جی اور ایک دوسرے کو پریشان کرو تتھا ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں جی ان نے تھا نرک میں جگہ نہیں ملے گی نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی اچھا اب اس کا اب جب چیکٹر تین کو آگے چلتے ہیں آپ ورس نمبر اٹی فائیو کھولتے ہیں جی جگہ نہیں ملے گا جگہ نہیں ملے گا ایسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو تجھے شریر کو کشٹ پہنچاتی ہے شریر کو کشٹ پہنچاتی ہے اور تُو ایسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس چیز کو استعمال کرنا مطلب اس چیز کو اپنے اوپر استعمال کرنا مہا پاپ ہے جیسے کی میں بتا رہا ہوں آپ کے شریر کو جو چیز کشٹ پہنچاتی جیسے شراب الکوہل تباکو بھاگ گانجا ٹھیک ہے تو اس کو اپنے شریر پر استعمال کرنا مہا پاپ ہے اچھا اچھا برابر ٹھیک ہے اچھا آگے لکھتے ہیں کہ اے مانو تجھے چاہیے کہ اپنی ایک منٹ اپنی نرمل اداوں سے اور اپنی نرمل بھاشا سے لوگوں کو پروابط کرنا سیکھو یہ لڑکی کے لئے ہے کہ جائنس کے لئے یہ سب کے لئے ہے کیا بھگمت گیتہ شریف لڑکوں کے لئے ہیں تو اگر لڑکی اپنی اداوں سے پروابط کر رہی ہے کسی کو اپنی اداوں ارے میرے بھائی اپنی اداوں سے نہیں اپنی زبان سے پروابط کرو مطلب اس کو اپنی زبان سے کشت نہ پہنچاؤ کشت نہ پہنچاؤ نرملہجے سے بات کرو ہاں اور اے مانف اے مانف بدھی کا استعمال کرو اہنکار بھی نہ کرو برابر ٹھیک ہے اس پرکار سے وچیت میری پرتکریا کرو برابر میری پرتکریا کرو اور یاد رکھو کہ ایک پربو جو ہے جس نے سرشتی کی رچنا کی ہے اور جس نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے میں تم کو سمجھانے کے لئے آیا ہوں اچھا ہاں جس نے پرتکری جل اگنی وائیو آکاش اور تمہاری بدھی ٹھیک ہے اور تمہارے اہنکار کو کم کرنے کی سکھا دی ہے اور تمہیں یہ آدیش دیا ہے کہ پرتکری میں جل اگنی وائیو آکاش سے تم فائدہ حاصل کرو لیکن اپنی زبان سے کسی کو کشت نہ پہنچاؤ جی ٹھیک ہے جی جی چلیے اب یہ کسی میں ہر کوئی اب یہ کسی میں ہر کوئی آگیا اب سنیے میری بات میں آپ کو ایک دم اینڈ بے آ رہا ہوں اب سنیے تو جب یہ کتاب کے اندر لکھا ہے شریمت بھگوت گیتہ جی ٹھیک ہے نا اور تمہیں بہت سارے چیپٹر نہیں کھولے ہیں شایر یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں چیپٹر کھولوں گا تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی باہر نہیں تو میں آپ کو کول لگا سا رہوں گا اور بہت سارے عیسوس پر مجھے جو بہت سوالات ہیں اس پر بات کروں گا اب دیکھیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کھان لیتے ہیں کرنا چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو جیسے مثال کے طور پر چار چور نے یہ کھان لیا کہ سامنے والے گھر میں چوری کرنی ہے تو کرنی ہے جی وہ کرے گا جی اب اس کے سامنے آپ بھگوت گیتہ دکھاؤ گے تو وہ مانے گا نہیں اس کے سامنے آپ قرآن دکھاؤ گے تو کیا مانے گا نہیں مانے گا کیا اس کے سامنے آپ دنیا کی جو بھی دھارمی کتابیں ہیں اس کا حوالہ دوگے وہ مانے گا اس نے ٹھان رکھا ہے مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے جی وہ کر کے دھملے گا تو اس میں جو دوش ہے جو اس کے اندر اور جو آپ سمجھ رہے ہیں اس میں سارا دوش اس منوشے کا ہے اس مانف کا ہے اس آدمی کا ہے نہ کی اس کے چکر میں آپ سب کو ایک ساتھ لے لوگے جی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چار آدمی چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی ہندو ہیں اور چار آدمی کسی کی بھلائی کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھائی پڑوس میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی ہے یا کرچن لڑکی کی شادی ہے یا ہندو لڑکی کی شادی ہے اس کو ہمیں کسی طریقے سے نبٹانا ہے آپس میں پیسہ اکھٹا کرو تو اس چار کو ہم اس چار میں کمپیر نہیں کر سکتے اب اس چار کو سکچا ہے گیان ہے بدھی سے کام لے رہے ہیں اہنکار سے دور ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ شخص جو ہے جو چار بیٹھ کر کے چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم پیسہ چھرائیں گے ہمیں آیاشی کے لیے پیسہ نہیں ہے شراب کھوری کے لیے پیسہ نہیں ہے نشا کھوری کے لیے پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ معنی ہو گیا ایک معنی یہ ہو گیا کہ بھائی میرے بچے کی سکول کی فیس نہیں ہے مجھے کسی طریقے سے پیسہ چاہیے میری ماں ہاؤسپیٹل میں مجھے کسی طریقے سے پیسہ چاہیے تو وہ اچھے کام کے لیے برائی کا راستہ اختیار کر لیا جو بھگوت گیتہ میں منع کیا گیا اہمانہ بھلائی پہ چلو برائی کے پیچھے نہ جاؤ یعنی جس کا جو مقصد ہے وہ کرے گا ہاں وہ کرے گا اب آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو قید کرنا ٹھیک ہے نا تو مجھے آپ ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے کہ ہماری کس کتاب کے اندر یا ہمارے کس عالم نے جو موتبر عالم ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو قید کر کے رکھو باندھ کے رکھو مار کے رکھو نہیں نہیں بولتے تو نہیں ہے لیکن ان کو خلا گھومنے نہیں دیتے ہاں سنیے 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 منعی ہے کیا نہیں کر سکتے سنگار سنگار نہیں کر سکتے یہ آپ کی غلط فہمی ہے سنیے دن لڑکیوں کو لالی پوڈر وغیرہ جو ہے نہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے موسیقی کے منعی کہ جانمر میں جائیں گی یہ بل کے بتائی جاتا ہے نہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے دیکھئے پھر کیا ہے بتائی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ عورت جو اپنے مرد کے لیے بنتی سورتی نہیں ہے اور نمائش کے لیے بنتی سورتی ہے جو اپنے پتی کے لیے جو اس کا سب کچھ ہے جو دنیا میں اسی کے لیے پیدا ہوا اور اسی کے پوری زندگی اسی کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ زیبن گسر بسر کر رہا ہے ہلاک ہے وہ عورت جو اپنے پتی کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بنتی سورتی ہے مطلب میک اپ کی آثورٹی ہے آثورٹی ہے بالکل ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہ لگائیں دیکھئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندو دھرم کے اندر میٹ مچھلی یہ لوگ نہیں کھاتے پاپ سمجھتے ہیں نہیں سرابی اسی بات کو پورا کریے میک اپ کی آثورٹی ہے لیکن شوہر کے لیے میری بات تو سنیے اسلام کے اندر وہ چیز حرام ہے جو آپ کو پتا ہے شراب خنجیر کا گوش حرام جیسے مردار جیسے ایسی چیز اب کوئی پروڈیکٹ ایسا ہو جس کے اندر وہ چیز مکس کی گئی ہو تو وہ لگانا منع ہے اس کو آگا کرنا چاہیے یہی چیز سامنے والے کو بھی جاتی ہے کہ جو انسان ایسی چیزوں کو نہیں کھاتا ہے اگر اس کے لیبشٹک میں وہ چیز موجود ہے تو اس کو روکا جائے جیسے لکھ سابون کے بارے میں آیا تھا کچھ دن پہلے کہ لکھ سابون کے اندر خنجیر کی چربی ملائی جاتی ہے سور ہاں ہاں وہی سور اور ایسی بہت ساری لیبشٹک ہے جس کے اندر ایسے جانور کی چیز ملائی جاتی ہے جو حرام ہے اچھا یہ سننے میں آتا ہے اس لیے تو ہمیں ایسے پروڈیکٹ کو لگانے سے خود بھی بچنا ہے سامنے والے کو بھی بچانا ہے اور لگاتی ہے تو شوہر کے لیے اور میک اپ جب وہ عورت کرے تو اس کو پوری اتھارٹی اسلام کے اندر وہ میک اپ کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے پہلا حق ہے اس کو ہو گیا سر اب اسی طرح سے آپ مختصر میں مجھے پردے کے تعلق سے پردے کے تعلق سے پردے کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہتا ہوں لیکن آپ کے جو حوالے ہوں گے وہ اسلامی ہوں گے ہاں دیکھئے پردہ صریف اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی جی اگر آپ اسلام پر کیوں پردے کا کہا گیا یہ بھی بتائیے ہاں میں بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے بائیبل آئی اسلام سے پہلے تو کرشنیچی تھی نا جی بائیبل کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ جو عورت بینہ پردے کے باہر سے نکلے اس کو شیفنگ کیا جائے اس کو سجا یہ دی جائے کہ اس کے بالوں کو مون دیا جائے اچھا ٹھیک ہے آپ گوسفل میتھیو پڑھیں گے صفحہ نمبر گوسفل میتھیو کا صفحہ نمبر پچیس پڑھی ہے آپ اس میں لکھا ہے کہ عورت اگر بینہ پردے کے باہر جائے تو اس کی سجا یہ ہے کہ اس کو شیف کر دو اس کے سر کو شیف کر دو اچھا اور جو عورت کی کرچن عورت کی جو وہ بنتی ہے پادری جس کو کہتے ہیں اس کو بڑا جو عہدہ ملتا ہے آپ نے دکھا ہوگا کہ اس کے سر پر اسکاپ بندہ با ہوتا ہے تو وہ اسکاپ اس کے اوپر کسی نے تھوپا تو نہیں ہے اس نے تو اپنی آپ اس کو پسند کیا ہے اچھا برابر ہے نا اسی طریقے سے آپ یہودی کی کتاب کو اگر پڑیں گے یہودی کے سبجیکٹ کو پڑیں گے تو اس میں بھی اسی طریقے کا چیپٹر ہے اور یہودی میں تو اور زیادہ سکت ہے کہ عورت اگر نہ مانے بات کو تو اس کے سر کو کار دو ارے بابر اس کے سر کو کار دو ٹھیک ہے اب جب اسلام آیا تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا جی سنا یہ تو لکھا ہے بھائی یہ تو ہسٹری ہے اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو جھوٹی کے نوک پر رکھا جاتا تھا عورتوں کو دبا دیا جاتا تھا ایک خندق خودا جاتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اگر لڑکا ہوتا تھا تو دونوں ماں بیٹھے کو باہر نکال لیا جاتا تھا اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو عورت کو باہر نکال کے اس لڑکی کو اسی مٹی میں دبا دیا جاتا تھا جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تشریف لائے اور جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں کا پہلے جو حق تھا وہ عورتوں کو حق نہیں ملتا تھا نہ جائداد میں نہ پروپرٹی میں کسی چیز میں نہیں اور جب نکاح ہوتا تھا اس دور میں شادی ہوتی تھی تو آدمی استعمال کر کے عورت کو پھیک دیتا تھا اور وہ عورت پھر کسی کی کنیز بنتی تھی کسی کی غلام بنتی تھی اس کو بیچا جاتا تھا نیلام کیا جاتا تھا تو جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے عورتوں کو حق کے لئے لڑا عورتوں کو جائداد میں تیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو بھی ہے وہ حصہ دیا اس کے بعد جب نکاح ہوا تو اس میں اس کا حق مہر ادا کیا گیا جی اس کے بعد عورتوں کو ہر ایک چیز میں برابری دی گئی عورتوں کو ہر ایک چیز میں ہر ایک محکمے میں مضبوطی دی گئی تو پردے کے معاملے میں جو ہے برابری نہیں دی گئی نا پردے کے مقابل دیکھئے پردے کے معاملے میں آپ کو کیا پتا ہے قرآن کے اندر سب سے پہلے پردہ انسان کے لئے آدمی کے لئے آیا معلوم ہے آپ کو نہیں پتا نہیں اس کے لئے تو کال کر اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کسی غیر مہرم عورت کو دیکھو تو اپنی نگاہ فوراں نیچی کرو اچھا ٹھیک ہے تو جو ہمارے صحابہ ہاں سنیے ہاں سنیے جو ہمارے صحابہ اکرام تھے سر سر یہی رک جائیے جب مرد کے لئے یہ حکم آیا ہے کہ پل کے نیچے کر لو تو یہی حکم عورتوں کے لئے کیوں نہیں آیا ہے کہ پل کے نیچے کر لو عورت کے لئے بھی یہی آیا ہے عورت کے لئے یہ آیا ہے کہ اے عورتوں اللہ کے رسول نے فرمایا اے عورتوں جب تم کسی غیر مہرم سے بات کرو جی تو نرمی سے بات نہ کرنا جی مطلب اس طریقے سے بات کرنا کہ کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ تم اس کے اوپر قائل ہو گئی ہو اچھا وہ غلط فہمی میں نہ رہے ہاں ٹھیک ہے اور مرد کے لئے آیا ہے سنیے مرد کے لئے آیا ہے کہ جب تم کسی غیر مہرم کو دیکھو تو اپنی نگاہ فوراں نیچی کرو تو جو ہمارے صحابہ اکرام کی جماعت چلتی تھی ہمارے صحابی چلتی تھی اور آج کی تاریخ میں جو ہمارے بڑے بڑے عالم محتبر عالم ہیں اور جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھتا ہے دل میں وہ غیر مہرم عورت کو ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھتا ہے جی یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا جی صحیح ہمارے عالموں کی آپ یوٹیوب پہ تقریر سنو ہمارے عالم جب مجلس کرتے ہیں جب ہمارے عالم تقریر کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی حکم دیتے ہیں کہ عورت ایک نمائش کی چیز نہیں ہے جی عورت کے اوپر سکتی نہ کرو اور قرآن کے اندر سب سے پہلے آیا ہے اکراب بسمی گرف بک اللہ زی خلق کی اپنے بچوں کو پڑھاؤ مطلب پڑھو پڑھو پڑھاؤ پڑھو سب سے پہلے حکم آیا ہے پڑھنے کا اور پڑھانے کا جی ٹھیک ہے اب میں آپ سے ایک سوال جب ایک کرتا ہوں ٹھیک ہے سنیے بولی جب میرے نبی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں میں کتنا پڑھا کروں جی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ یہ بتا کہ تو چاہے گی کہ تیرے جسم کا ایک حصہ بھی آگ میں جائے جی چاہے وہ انگلی ہو یا کوئی بھی ایسا حصہ ہو جو آگ میں جائے اس کو جلایا جائے تو کہا کہ نہیں تو کہا کہ تُو اتنا پڑھنا کر کہ وہ تیرے ایک انگلی کا ذرہ بھی نظر نہ آئے جی تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوگا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور جب وہ آخری وقت ان کا تھا تو انہوں نے یہ وسیحت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیرہ مجھے زیتے جی تو نہیں دیکھ سکا میری زندگی کے بعد بھی نہ دیکھ سکے لیکن آج کی لڑکیوں کو یہ چیز قید خانہ لگ رہا ہے نا سر میں وہی تو آپ کو وہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا ہم نے اس مالک کی کتاب کو چھوڑ دیا نا ہم نے جو مالک نے دنیا بسائی جیسے میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ گاؤں بسائی گاؤں جو بسائی تو میرے مالک نے جو دنیا بسائی دنیا بسانے کے بعد اس نے اپنا حکم جو بھیجا ہوا ہے آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور ہم دنیا بھی کام کے پیچھے پڑ گئے اچھا یہ بتائیے کہ سورگ ہے اور نرخ ہے حقیقت ہے نا وہ تو ہے ٹھیک ہے تو جب قانون پیش ہے تمہارے سامنے کہ اے مانو جی اے مانو اپنے اہنکار پہ کابو رکھ جی اپنی زبان سے فالتو نا بول جی اپنے اچھا کو اچھا کو اپنی اچھا کو اتنا ہی پال جتنا تو اس کو پال سکے جی اور برے کارے سے بچ جا نہیں تو تجھے نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی جی نرک ہاں جی تو یہ نرک کیا ہے نرک جہانم اپنے دھرم میں کہا جاتا ہے جس کو تو جب آدمی ایک تو چوری کر رہا ہے وہ نہیں مان رہا اس کتاب کو عورت جو ہے بے پردہ گھوم رہی ہے وہ نہیں مان رہی اس کتاب کو اچھا ایک چیز اور ہے ایک اور اپنی ادھیا ہے یہ ادھیا ہے چھے ایک وڑو جا یہ ادھیا چھے ہے میں نے پڑھا تھا اس کو چیپٹر چار میں لکھا ہے کہ اے مانو تجھے یہ بلکل ادھیکار نہیں کہ تُو آدمی کا لیباس پہنے تو آدمی کا لیباس پہنے اور اس تیری تجھے یہ ادھیا یہ نہیں اور اہمانب تجھے یہ ادھیا نہیں کہ تُو اس تیری کا لیباس پہنے یہ دیکھو یہ ساف لکھا ہے تو آدمی اور عورت کا لیباس بھی الگ بتایا جا رہا ہے یہ اٹھیک ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا پردہ کرو اتنا کرو کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کو یہ لگے کہ میں رات کے اندھیرے میں چل رہی ہیں اچھا مطلب اتنا پردہ کرو کہ اس کو کچھ دنیا دکھائی نہ دے یہ کون کہہ رہا بھائی یہ تمہارے سری کرشن کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا سر انہوں نے کیا مقصد سے یہ کہا ہوگا یہ قانون سریشتی کا بنانے والے کا اللہ تمہارک و تعالیٰ کا یہ قانون اس نے خود بنایا ہے آپ بتا رہے ہو بائبل میں سب جگہ ہے سب ہی جگہ عورتوں کو پردے کا بتایا جا رہا ہے ہر دھرم میں بتایا جا رہا ہے اس کا ریزن کیا ہوگا اس کا ریزن یہی ہے کہ عورت کی عزت کی آبرو کی اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ہمیں احتیاط دیا ہے اور عورت کی عزت جب جو دیکھئے ابھی کا تو وقت ایسا ہے کہ دیکھئے اللہ کے رسول نے ایک چیز اور فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زینہ کیا تھا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زینہ کریں گے امریکہ میں دیکھ لی جی کیا ہو رہا ہے لندن میں دیکھ لی جی کیا ہو رہا ہے باپ ماں بیٹی کے ساتھ زینہ کر رہی ہے باپ بیٹی کے ساتھ زینہ کر رہا ہے توباس تک پاس ٹھیک ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میرے نبی کا قول ہے پہلے فرما دیا تھا جی اچھا اب یہ جو ہو رہا ہے اب آپ کوئی گوارہ کرے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کے آ جائے اور باپ نشے میں ہو بیٹی آدھے کپڑے پہن کے اس کے سامنے آ جائے تو کیا اس کے باپ کا جو جذبات ہے جی کیا وہ فسلے گا نہیں جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے لندن میں ہو رہا ہے سر یہ تو دارمک کانون تو چھوڑیے دنیاوی کانون بھی اس کو برداست نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا نا تو یہ تو ہو رہا ہے نا بھائی جی یہ ایسا تو نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے اب یہ بتائیے کہ ایک ابھی کیا کہتے پچھلے سال کی آپ کو ہیڈلائن بتاتا ہوں بی بی سی کی ہیڈلائن ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ زنا کیا اور وہ بچے کی ماں بنی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے باپ پہ بہت پراؤڈ ہے کہ میں جو ہے حمل سے ہوئی اور میرا بچہ میرے باپ کا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو قبول کریں گے تو ہم تو میرے بھائی ہم ایک چککی میں سب کو نہیں پیر سکتے ایک طرف تو ایسا محکمہ ہے اور ایک طرف ایسا محکمہ ہے آج کی تاریخ میں ایک لڑکی ایسی ہے کہ جو بینا پڑھ دے کے باپ کے کہنے پہ بھی گھر سے باننی جائے گی سر آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے اپنے درم اب آپ پوائنٹ پر آئے ہیں اب آپ پوائنٹ پر آئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ ہر گرند کہتا ہے کہ زینہ سے دور رہو مطلب ناجائے سمبند سے دور رہو تو جب لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھیں گے نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جیسے آج کالیج میں ہو رہا ہے اور کالیج کے اندر جو محکمہ ہندوستان میں پل رہا ہے لڑکا لڑکی جب ساتھ میں پڑھیں گے اور لڑکا لڑکی ساتھ میں جب بیٹھیں گے اور لڑکی جب آدھے کپڑے میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور لڑکا جو ہے ایک دم داڑی منڈا اسمارڈ بن کے اس کے برابر میں بیٹھا ہوگا تو آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے زینہ نہیں کریں گے سر وہ زینہ تو دیکھئے جو اپنے من کے اوپر ہے بہت ساری لڑکیاں بہت جائیں گی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کیا آپ نے ہندوستان میں تین سال یا چار سال یا پان سال پہلے کیا اتنے کلب اور اتنے ڈانس بار اور اتنے شراب خانے اور اتنے جوے کے اڈے دیکھے تھے نہیں ابھی تو زیادہ پڑ گیا ہے زیادہ پڑ گیا ہے اب اس شراب خانے میں اس جوے کے اڈے میں جب شراب پی کے جب کتوں کی طرح سب ناستے ہیں اس کے اندر اور سنی سٹرڈے نائیڈ کہتے ہیں اس کو سنڈے نائیڈ کہتے ہیں پھر اس کو فرسٹ جنوری کا نام دے دیتے ہیں پھر اس کو فرینڈشپ دے کا نام دے دیتے ہیں پھر اس کو وائلنٹین ڈے کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کو پلانا ڈھمکانا کیا کیا نام دے دیتے ہیں آج کل بہت ساری چوکلیٹ دے کش دے پتہ نہیں کون کون سا ڈے نکل گیا ہے تو یہ بتائیے کیا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا محفوظ ہے جی اگر کوئی لڑکی کالیج کے دوران کسی لڑکے کے ساتھ ہم بستری صحبت اور یون سممن رکھتی ہے تو سادھی کے بعد کوئی بھی جو دوسرے سے سادھی کرے گی کوئی بھی دھرم کا آدمین اس کو جو ہے گوارہ پسند نہیں کرے گا دیکھیں میری بات میری بات دیکھیں کڑوی ہے لگے گی تھوڑی دیر کے لیے بولیے کڑوی لگے گی بولیے کا ساتھ میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن یہ گانٹ باننے والی بات ہے بولیے بولیے ٹھیک ہے نا سنیے سو کڑے مارنے چاہیے ہندوستان کے پردھان منتری کو چاہے وہ کوئی بھی ہو جب بھی جو بھی جو پیریڈ میں کسی پیریڈ میں ہو جس پیریڈ کا پردھان منتری رہے سو کڑے اس کو مارنے چاہیے اسے سو کڑے مارنے چاہیے کیوں کیوں کی سنیے جب کسی بڑی پوشٹ پہ کوئی پردھان منتری بیٹھتا ہے جی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دیش کو آگے لے کے جائے اور وہ دیش کا باپ رہتا ہے ہاں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو ملک ہیں جی یہاں پر ہندوستان کے لوگ زیادہ جا کے کیوں بس رہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں سر کیا وہاں پردہ تو ہے وہاں تو بینا پردے آپ کو گھومنا نہیں ہے لیڈیسوں کو جی لیکن ہندوستان کے تیس پرسنٹ لوگ وہاں جا کے بچ چکے ہیں اچھا کیونکہ وہاں جو قانون ہے وہ اسی کتاب کا قانون چل رہا ہے اچھا اچھا چوری کرنے والوں کے ہاتھ کار دو جی بلت کار کرنے والے کو قتل کر دو کسی کو کسی کو نہ حق کرنے والے کو قتل کر دو کسی لڑکی کو آپ چھیڑ بھی نہیں سکتے کہ کسی لڑکی کو آپ چھیڑ ہوگے تو اس کے اوپر بھی قانون ہے آپ کو سو کوڑے مارے جائیں گے اچھا کیا آپ یہ دیکھنے ہی رہے ہیں قویت کا قانون ہے عرب کا قانون ہے دوبائی کا قانون ہے اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکی کو چھیڑ بھی دیا تو سو کوڑے کی سجا ہے سر آخری بات ایک اب مجھے پہلے کمپلیٹ کرنے دیدے جی تو اگر پردھان منتری وہاں کا جو وہاں کا راجہ ہے بادشاہ ہے اگر وہ یہ چیز کو نہیں چاہے گا تو کیا یہ قانون چل پائے گا نہیں وہ پالان ہار ہوتا ہے بلکل اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے دیش کا کوئی بھی پردھان منتری کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ سختی کرے سختی کیا کرے کہ محکمے کو صدھارنے کے لئے سختی کیا کرنی ہے اس کو سختی یہ کرنی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے نشا خوری بند کرو جی بلدکار کرنے والے کو سزا دو چوری کرنے والے کو سزا دو نہ حق کسی کو جان سے ماننے والے کو سزا دو اگر یہ قانون سختی سے لاغو ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ کیا کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا یا کسی غریب آدمی کا یا کسی ریڑی والے کا پہلے والے کے ساتھ نائنصافی ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہو سکتی عورتوں کو اگر مال لی جے کی جیسے وہاں کے راجہ نے قانون دے رکھا ہے تو جو مرجی کرے کھائے پیئے گھومے پھرے جو مرجی کرے کوئی روک نہیں ہے لیکن پردے میں جی ٹھیک ہے عورت بھی وہاں کی خوش ہے جی آپ دیکھ لیجے ہر عورت آپ کو نکاب میں ملے گی خوش ہے کھاریے پیریے ہٹی کٹی اگرم ہے ہر چیز میں ہے کیا کسی دوبائی سے یا کسی عرب سے یا کسی کوئی سے کسی لڑکی کی گوہار آپ تک پہنچی ہے کہ ہمیں جبردستی قید میں رکھا جاتا ہے نہیں نہیں پہنچی ہے یہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی شرابی ہے تو وہ یہ چاہے گا جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ چار شرابی کے بیچ میں بیٹھو گے تو وہ چار شرابی یہ چاہیں گے کہ یہ بھی شراب پینا شروع کر دے رائٹ ہے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو کیسا آدمی ہے سالہ دنیا میں آیا شراب نہیں پیتا رائٹ لیکن وہی چار آدمی اگر چار نمازیوں کے بیچ میں یا چار ایسے پنڈیتوں کے بیچ میں جو انساب پسند پنڈیت ہیں یا انساب پسند مولیوی ہیں ان کے بیچ میں بیٹھے گا تو وہ اس کو تانہ ماریں گے کہ تو کیسا آدمی ہے کہ نشہ کھوڑی کرتا ہے پوجہ پاٹ کر تو آ یہاں پر کیا کہتے عبادت کر اس کو جور ماریں گے رائٹ ٹھیک ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سنگت کو بدلنا ہے ہم کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو دوست نہیں دے سکتے دوست کیا ہے دوست سارا کا سارا جو ہے ہمارے دیش کے پردھان منطری کا ہے اچھا یہ میری کڑوی بات ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے صحیح بات تو یہی میری بات ہے کہ عورت کو کوئی قید نہیں ہے کسی چیز میں اور مرد کو کوئی قید نہیں ہے کسی چیز میں بس اتفاق اتنا سا ہے کہ ہم اپنے گرنٹوں کو بھول چکے ہیں ہم دیکھیں ایک آدمی اگر نظر نیچی کر کے چلتا ہے نا شروع سے اس کی عادت ہوتی ہے تو وہ جب نظر اٹھا کے چلے گا نا اس کو اٹھ پٹا سا لگے گا وہ فوراں نظر نیچی ایک عورت اگر شروع سے سر پر اپٹا ڈال کے چلتی ہے نا تو آگے جا کے اگر وہ سر سے اپٹا ہٹا کے چلے گی نا اس کو گھٹن سی محسوس ہوگی تو یہ سارا جو کھیل ہے نا یہ سارا کھیل ہمارے گھر سے ہمارے محلے سے اور ہمارے دیس کے قانون سے اس سے چل رہا ہے جس دیس کے پرشاسند والے جس دیس میں بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھنے والے اور جس دیس کے اندر بڑے بڑے محکمے کو چلانے والے ہی نشاہ کھوری کرے نشاہ میں مقت رہے نشے کے اندر مقتلا رہے وہ کیا دیس کو صدا رہیں گے بھائی تو ہمارا صرف اتنا کہنا ہے بھائی ہمارے گھر کی عورت ہو یا کسی کے بھی گھر کی عورت ہو دباؤ کسی کے اوپر نہیں ہے صرف ان کو اتنا کہا جاتا ہے کہ اپنی عزت کو آبرو کو بچا کے رکھو سامنے والے مرد کی نگاہوں سے بچا کے رکھو سامنے والے نشاہ کھوروں سے بچا کے رکھو لیکن عورت اور لڑکی جو ہے آج کی جو کالیج کی لائن ہے جو کالیج میں وہ اپنا کام کرتی ہیں کالیج میں جو جاتی ہیں اور کالیج کی جو لائف اشکائل ہے جو ہر ایک چیز میں بھدلتی جا رہی ہے آج کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی گھر سے باہر نکل رہی ہے بے پردے میں اور اس کے ایک اور دو بوائی فینڈ نہ ہو اور سب سے بڑی جڑھ ہے وہ موبائل جی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے رات رات بھر چیٹنگ چل رہی ہے رات رات بھر باچی چل رہی ہے نہ ماں کا لحاظ ہے نہ باپ کا لحاظ ہے نہ بھائی کا لحاظ ہے تو یہ سارا کا سارا جو دوست بھائی یہ سارا کا سارا جو دوست ہے نا یہ سارا کا سارا دوست ہمارے دیش کے پردان منطری کا ہے جس نے اپنے گرنت کو چھڑوا کر انگریزوں کے پیچھے لگا دیا انگریزی کتابوں کے پیچھے لگا دیا اور اپنے گرنتوں کو لائیبیری کے اندر دبا دیا جی بڑے بڑے مہنت اور بڑے بڑے پجاری کو گرنت نہیں معلوم ہے آج کی تاریخ اچھا ٹھیک ہے کسی کو اتنا نہیں معلوم ہے میں تو بڑے بڑے پنڈیتوں سے بات کیا ان کو چار وید کے نام ٹھیک سے نہیں معلوم ہے اچھا ایک وید میں کتنے چیپٹر ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے اگر بچیوں کو زیادہ اگر ہم وہ کریں کہ زیادہ تو رات رات بھر چیٹنگ وغیرہ کرتی ہے تو وہ مزوری کر کے جو ہے بوائی فیرن کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد پستاوا کر کے نہ وہ گھر کی ہوتی ہے نہ باہر کی ہوتی ہے بھائی یہی تو ہو رہا ہے نا آج کی تاریخ میں دیکھئے عرب کے جو ملک ہیں باہر کے جو ملک ہیں وہ خوشحال کیوں ہیں اسی لئے تو خوش ہیں وہ لوگ کہ ان کا جو محکمہ ہے بلکل واضح ہے ہن لڑکیوں کے لئے کیا میسج ہے آپ کا جو ان لڑکیوں کے لئے کیا میسج ہے آپ کا کہ جو اسلام درم چھوڑ کر جا رہی ہے دیکھیں میرا ان سے کہنا یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنا اپنا اختیار ہے اگر وہ جا رہی ہیں تو وہ یہ سوچ کے جائیں کہ دنیاوی زندگی چار دن کی ہے مر کے قبر کے اندر ہی جانا ہے اور قبر کا جو عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے وہ اتنا سخت ہے کہ دنیا کے اندر اس کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی برداس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اب جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک منزل پہ کوئی جا رہا ہے اور آگے بہت بڑا گڑھا ہے تو اتنا بڑا گڑھا ہے کہ اگر آپ اس گڑھے کے پاس پہنچ گئے تو آپ واپس نہیں آ سکتے آپ کو اس گڑھے میں گرنا ہی گرنا ہے اور وہ گڑھا ساپ بچھو آگ سے بھرا ہوا ہے اب آپ لڑکی کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بہن میری ماں ٹھیک ہے اس رستے پہ مجھا آگے بہت بڑا گڑھا ہے میں دیکھ کر کے آ چکا ہوں مجھے پتا ہے وہ نہیں مان رہی تمہاری بات کو وہ چلے چلی جا رہی ہے تو جب نہیں مان رہی ہے اور چلے چلی جا رہی ہے تو ہر انسان کو اپنا جواب میرے بھائی خود دینا ہے ٹھیک ہے خود دینا ہے اور دنیا کے اندر قیامت بھی تب ہی لاغو ہوگی جب اسلام پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جب تک قیامت لوگ جو ہے گرندوں کو چھوڑنے لگیں گے ہم تو قیامت اور پرلے آئے گا نہیں سنو لوگ گرند کو چھوڑنے لگیں گے اپنی نفس کو پکڑیں گے اور اپنی نفس کے ساتھ فرما برداری کریں گے اور اپنی نفس کو ہی صحیح مانیں گے اپنی نفس کو ہی صحیح مانیں گے باقی سب کو اخر جانیں گے مطلب سب کو کم جانیں گے اور اپنی نفس کو سب سے بڑا مانیں گے جی بس یہی میرا کہنا اور کچھ نہیں ہے آپ نے کال کی بھائی آپ پریس ریپورٹنگ سے ہیں تو آپ ظاہر زی بات ہے کہ اس کو اپنے چینل پر چلائیں گے تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس ریکارڈنگ کو کہیں کٹی گا چھاٹی گا نہیں بالکل بھی نہیں تو میں بھی آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس کو اپنے چینل پر ڈالوں بالکل آپ اس کو شیئر کریے تاکہ اندوستان کی بہن بیٹیوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت ہو چاہے وہ کسی بھی درم کی ہو ہم تو سر یہ بھی کہیں گے کہ سناتنی دھرم کی لڑکیاں بھی جو ہیں اپنے دھرم کو ڈھاپ کر رکھیں کیونکہ ان کے ایریے میں بھی بلاتکار کے قصے کیس آتے ہیں آپ سمجھیں گے سناتنی دھرم کی لڑکیوں کو میں یہ مشورہ دوں گا سب سے پہلے وہ سناتن دھرم کو پڑھیں جب وہ پڑھیں گی نا تو جب وہ پڑھیں گی تو وہ خود پردے میں آ جائیں گی صرف اسلام نہیں کہتا اسلام نے تو چور اچکے اور پاپی لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم ہے بلکل یہاں تک کہ یہ بھی حکم ہے کہ اپنے سگے بھائی بہن اور باپ کے علاوہ کسی سگے میرے خلیرے چچرے بھائی کے سامنے بھی بینا پردے کے جانے کا حکم نہیں ہے اچھا یہ سب ان کے آبرو اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہے بس بس اور کچھ میں جی تو جو لوگ اکلام چھوڑ کے جو لڑکیاں جا رہی ہیں وہ خود اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں چاہتی اب یہ تو وہی بہتر بتائیں گی کیونکہ ماں باپ نے اسلام کی تعلیم کیوں نہیں دی گرن کی تعلیم کیوں نہیں دی قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی اگلی ٹائم جیسا بھی رہے گا کسی بات پر ٹاپک پر آپ کو کال کروں گا ٹھیک اسلام علیکم